راجستان میں کرونا کے لگتار بڑھتے معاملوں کے بھی سرکار نے تائی کیا ہے کہ دس مائی صبح پانچ بائی سے لے کر چوبیس مائی تک راجستان میں پوری طرح سے لوگ ڈاؤن رہے گا حالانکہ جن انسازن پکھوڑا دیش میں سب سے پہلے راجستان میں لگایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود کرونا کے معاملوں میں کمی نہیں آ رہی ہے لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں آج سے دو دن بعد یہ لوگ ڈاؤن شروع ہوگا اور اس میں سرکار نے کافی سختی رکھی ہے جو چھوٹ دی گئی تھی نرمانہ کارے بند رہیں گے نرمانہ سامگری کی جو دکانے ہیں وہ بند رہے گی سب سے بڑی بات ہے کہ جو گرامیڈ علاقوں میں جس کی وجہ سے کرونا فیل دہاتا سادیاں 31 مائی تک بند رہیں گی سادیاں 31 مائی تک بند رہیں گی اور جس کو بھی شادی کرنی ہے وہی 11 لوگ گھر میں سادی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی سرکار کو خبر کرنی ہوگی ایسا نیم بنایا گیا ہے اس کے لئے سب ہی طرح کے دھارمی کے سطل بند رہیں گے کوئی گرامیڈ علاقوں میں مندروں میں بھی کافی بیڑھ لگتی تھی اسی طرح سے سبجی، ڈیری، فل ان کے جو دکانے ہیں وہ صبح 11 بج تک کھولے گی اور ایک جلے سے دوسرے جلے میں جانے کے لیے پرمیسل لینے کے جویت پڑے گی تاکہ جو سنکرمن کا در ہے وہ نہیں پھیلے تو اس طرح سے کٹھور قدم اٹھانے کے کوشش کر رہے ہیں نیجی واہن پوری طرح سے پرتیبندیت رہیں گے لوگ نیجی واہن پر نہیں نکل سکتے ہیں اور دیوگی کی کائیاں چالو رہے گی اس کے لئے سرکار پاس جاری کرے گی لیکن اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ دو دن تین دن پہلے سے ہی پولیس کرمی یہاں پر آپ کو دیکھ جائیں گے اور لگتار لوگوں کو روک کر کوشش کر رہے ہیں کہ آز سمجھایا جائے کہ بے وجہ سڑکوں پر نہیں نکلیں پھر بھیڑ بار دیکھی جا سکتی ہے سڑک پر ٹریفک تو ہے ہی اسپتالوں میں بھی کافی جیادہ ٹریفک ہو گیا ہے جو سرکاری اسپتال ہیں وہ پھول ہو چکے ہیں وہاں پر بستر کھالی نہیں ہے اکسیجن کی سمجھ سے آئے جو نیجی اسپتال ہیں انہوں نے بھی نو بیکنسی کا بورٹ لگا دیا ہے گرامین علاقوں سے سب سے جیادہ ماملے آ رہے ہیں ایسے میراجستان میں روزانہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اسے دیکھتے ہی اس طرح سے کڑے قدم اٹھائے گئے تھے اوپر سے ویکسین ٹھیک پوری طرح سے آ نہیں رہی آپورتی ہو نہیں رہا ہے تو ویکسینیشن کا کام بھی بلکل دھیمہ پڑا ہوا ہے اس لیے لگتار لوگوں کی حالت بگڑ رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے اس طرح سے کٹھوڑ لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کی گئی ہے